اسلام علیکم و برڈ فینٹیسی بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ بجیز کی کالونی میں بریڈ کی جائے یا کیج میں بہتر رہتی ہے تو چونکہ نیا بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح چوئیس کر لی جائے آپ کے انوائرمنٹ کے حساب سے کمپریچر کے حساب سے وہاں پہ جو ابو ہوایوز کے حساب سے صحیح چوئیس کیا ہے تیک چوئیس کیا ہے کالونی میں بریڈ کروانا چاہیے یا کیج میں کروانا چاہیے تو آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے تو stay tune to birds fantasy کالونی کی بریڈنگ سے اگر ہم بات کریں تو اس کے کچھ فائدے ہیں اور کچھ نفتانات ہیں تو پہلے ہم کالونی کی بریڈنگ کے فائدوں پہ آتے ہیں ایک تو نمبر ون جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی بہت بچت ہوتی ہے ایک ہی وقت میں آپ بہت سارے برڈز کو کھانا کلا سکتے ہیں ان کو پانی کے برتن ساف کر کے پانی ان کو دے سکتے ہیں ان کا خیال کر سکتے ہیں نمبر دو ان کو اچھی اڑان ملتی ہے خلائنگ کے لیے سپیس ایویلیبل ہوتی ہے کالونی میں اس وجہ سے وہ صحت مند اور ایکٹیو رہتے ہیں جوسرا وہاں پہ بہت ساری ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو ان کو صحیح بھوک لگتی ہے وہ اچھی خوراک کھا کرتے ہیں جس کی وجہ سے صحت مند اور ہیلڈی اور ایکٹیو رہتے ہیں پھر اس کے اپنی مرضی کے جوڑے وہ بناتے ہیں اور خوشی سے جل بریڈن کی طرف آتے ہیں بیسے برڈز کو دیکھ کے جل بریڈن کالونی کا ہی ایک فائدہ ہے اور ایزی تو منٹین ہے کہ آپ اس کو ایزی منیج کر سکتے ہیں تھوڑے وقت میں آپ کالونی کو منٹین کر سکتے ہیں نفتنات اس میں اگر آپ کالونی کے نفتنات میں آئے تو آپ اگر اپنی مرضی کے جوڑے بنانا چاہ رہے ہیں جیسے ریڈ آئیز کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں فائلو کو فائلو کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ یہ نہیں کر سکیں گے وہ اپنی مرضی کے جوڑے بنا لیں گے اور پھر اپنی مرضی کی بریڈنگ آپ کو دین گے پھر ایک اور جو پرابلم وہاں پہ ہوتی ہے کہ جو پرانے اور ایکٹیو ہیلڈی نار ہوتے ہیں وہ نئے جو نار ہوتے ہیں ان کے لیے ازمائش بن جاتے ہیں سکندیتا ہے جگہ کا ایک جگہ سکارت ہو جاتا ہے کہ اگر ایک مسکی کسی ایک فی میل کو کسند آگیا ہے تو دوسری بھی اسی کو ہی پریفر کرے گی آپس میں جگڑا ہوگا ایک دوسرے کی اندے توڑ دیں گے تکہ بچوں کو بھی مار دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور پرابلم نے آتی ہے کہ ایک نار جو ہے وہ دو یا دو سے زیادہ فی میل کے ساتھ پیرنگ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے جو بچے ہوتے ہیں ان کو پراپر فیلٹے ہی مل سکتی اور وہ کم جور رہ جابتے ہیں اور انڈر سائز کے رہ جاتے ہیں جو کہ آئندہ بریڈنگ کے بھی کام نہیں آ سکتے تو اگر آپ اچھا سائز اچھا سید مند اور الگی برڈز آپ پر چاہتے ہیں تو سالینی میں اس لحاظ سے بچے جو نیت پیدا ہوں گے وہ اس طرح اچھے نہیں ہو سکتے ہیں اس وجہ سے جگڑے کی وجہ سے کم بریڈنگ ہوتی ہے آپ اس میں جگڑے میں زیادہ لگے رہتے ہیں اور کم بریڈنگ ہوتی ہے تو اس کا سلویشن کیا ہے ایک تو سلویشن یہ ہے کہ آپ نے اگر مٹیاں لگا رکھنے ہیں یا بریڈنگ باکس لگا رکھنے ہیں تو ان کا مناسب فاصلہ ہونے کی کم مسکم دو فٹ یا دو فٹ سے زیادہ کا فاصلہ اگر آپ دے سکتے ہیں ان کو یعنی آپ کے پاس اتنی سپیس ہے کہ آپ ان کو دو فٹ سے زیادہ فٹ کی جگہ آپ ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں پھر تو کالونی بیٹس ہو اگر آپ ان کے جگڑے کے لیے فساد کے لیے پیار ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ صرف بانڈٹ جوڑے اگر آپ رکھیں گے آپ ویسے اگر جنگسٹرز ان کو کالونی میں چھوڑ دیں گے اور بعد میں خود سے وہ پیرنگ کرنا چلی کر دیں گے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ پھر کچھے جوڑے ہوتے ہیں جو بڑے منار یا مادنیاں ہوتی ہیں وہ چیسے ہوں سے پیر کو قراب کر دیں گے اس لیے بانڈٹ جو پیرنگ ہوں گے انہی کو رکھنے تو زیادہ بہتر رکھنے اور دوسرا چپ کو جوان ہونے تک جب تک وہ بھیڑنگ کی یہی تک نہ پہنچیں اور آپس میں پیرنگ اگر ان کی ہو جائے کنفرم ہو جائے تو اس کے پاس ڈالوں نہیں ہے اس سے پہلے ڈالنے سے نقصان ہوتا ہے کچھ ڈبے اور کچھ ڈبے یا باکس یا پھر کچھ ڈولیاں لگائیں مطلب یہ دونوں مکس کر کے آپ لگائیں اگر چار اپنے ڈولیاں لگائیں ہیں یا مٹیاں لگائیں ہیں چار ہی بریڈنگ باکس لگائیں گے تو اس کا فائدہ ہو گا کہ کسی پیر کو شاید باکس میں ڈریڈنگ کرنا اچھا لگ رہا ہو اور کسی کو مٹھی میں اچھا لگ رہا ہو تو یہ دونوں چیزیں ان کو اگر اویلیبل ہوں گی تو اس کا فائدہ ہو گا پھر دوسرا نظر رکھیں کہ جو لار یا ماتی سربل کریٹ کر رہے ہیں دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں دوسروں کے اندے خراب کر رہے ہیں ان کے بچوں کو تنگ کر رہے ہیں ان کو الگ کر لیں اور ان کو بیتر لیں یہ کہ کیج نہیں دکھتا ہے اب آپ سے ہوں کیج کی طرف تو فائدہوں میں یہ ہے کہ کیج کے فائدہوں میں کہ بیترین بریڈنگ آپ کو حاصل ہوتی ہے ایک بیترین جگہ ان کو ملشہ ہوتی ہے پرائیویسی ان کو ملشی ہے ہر جوڑے پر نظر اور ان کی افاظت آپ کر سکتے ہیں آپ کی پسند کی جوڑے آپ بنا سکتے ہیں کہ آپ کس کی میل کو کس میل کے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں کس طرح کی بریڈنگ آپ چاہ رہے ہیں وہ سارا کچھ آپ سے سکیج میں ہی کر سکتے ہیں اور کوئی جگڑا نہیں ہوگا کیونکہ اکیلے کے لے ہوں گے پرائیویسی ویلیبل ہوگی یہ کسی قسم کے جگڑے کا سوال ہی نہیں کرتا ہے نقصان اس کا یہ ہے کہ ایکٹیوٹیز کے لیے جگہ بہت کم ہوتی ہے فلائنگ بالکل نہیں مل سکتی کالونی کی نسبت اس لحاظ سے جو برڈز ہیں وہ کمزور مسلزوں کے کمزور ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اور اتنے ہیلوی اور ایکٹیو نہیں رہتے چونکہ ایکٹیوٹی بہت کم ہوتی ہے بھوک بھی ان کو کم لگتی ہے تو اس وجہ سے اور دوسرا یہ ہے کہ کیج کے نقصان میں یہ بھی ہے کہ بہت سارا وقت چاہیے آپ ایک ایک کیج کو اس کی دیکھ بال کے لیے آپ کو کم از کم پانچ دس منٹ لگی جاتے ہیں اور اگر اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس تو پھر تو آپ کیج میں رکھیں اور اس کا سلوشن کیا ہے کہ جو جنگسٹرز ہوتے ہیں جوان ہونے اور بریڈن کی ایج پہ پہنچنے کے بعد ان کو شفٹ کریں کوشش کریں جوڑے کو بریڈن سے کبل کم از کم ایک یا دو مہینے تک اچھی فلائنگ ملی ہوئی ہو ساوٹ فوڈ اور منرل کی زیادہ صورت ہو دیئے صرف ایک پرش نہ لگائیں اور تاکہ وہ ایک پرش سے دیتری پرش تک اڑکے جائیں اور کم از کم ان کو ایک ایک کیوٹی میں اثر ہو اس کے علاوہ کوئی توائز ویرہ آپ رکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل برڈز فینٹسی کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آئندہ بھی ملتے رہیں گے نئی ویڈیو نئی نئے ٹاپکس کے ساتھ اور آپ تک معلومات پہنچاتے رہیں گے اس وقت تک موسیقی